میری بیوی نے موہ پہ جوتیاں بیماری ہیں تو تو جا ہوں نسی سو کھتی زندگی گزاراں گی مجھے تو دھمکیاں تک بھی ملتی ہیں اور میں کسی بھی دھمکی سے نہیں ڈھار رہا کل میرے ملزموں کا جوڈیشل بھی ہو جانا میرے علم میں کچھ بھی بات نہیں ہے کہ کیا تفشیش ہوئی جا اس کو یہ نہیں پتا کہ میں خود ماں بننے والی ہوں اور ایک میں ماں کا ہی قتل کر رہی ہوں انہوں نے میری ماں قتل کیا ہے اور یہ اپنے موہ سے مان بھی رہے ہیں انہوں نے میری والدہ کو ترپا ترپا کے مارا ہے اس پڑے محلے نے میری والدہ کی چیخیں سنی ہیں لیکن اسے بچانے والا یہاں کوئی بھی نہیں تھا میں نے انوش صاحبہ کینا ایک ویڈیو دیکھی تھی پہ ایک والد نے اپنے بچوں کو نہر میں پھینک دیا تھا یہ رو پری تھی میں چاہتا ہوں کہ یہ میری والدہ کا بھی درد محسوس کریں ملزم ہے جنہوں نے میری والدہ کا قتل کیا ہے یہ ان کو نشانہ عبرت بنائے کیا مقصد تھا مطلب دو دو مردوں سے ترلقات کا مقصد کیا تھا یہ تو تضلیل کرنا یہ تو آپ دیکھیں نا اس کی تفشیش ہونی ہے تو وہ بتائے گی اب ابھی تھا کہ کوئی پولیس سے کوئی کسی سے آپ کو بات سامنے آئی دیکھیں کوئی ترلق ہو تو ایک بندہ بناتا ہے دو دو مردوں سے ترلقات کوئی آپ سے انتقام لینا تھا آپ کی والدہ سے لینا تھا کیا وجہ اصل تھا حمزہ نے تو سارے یہ بھی ہمیں بتایا کہ جب میری والدہ کا مرنہ نے کر دیا تو میری بیوی نے موہ پہ جوتیاں بھی ماری ہیں یہ بھی وہ حمزہ دورانے تفشیش ماننا گھر پہ نہیں ماننا پولیس کے سامنے حمزہ ماننا مطلب آپ کی جو بیوی تھی اور آپ کا جو سٹیپ بردر تھا وہ آپ کی والدہ سے اتنی نفرت کرتا تھا یہ تاثرات اور میری بیوی نے جب میری والدہ کے موہ پہ جوتیاں ماری ہیں اور حمزہ ہی دورانے تفشیش بتا رہا ہے پولیس والوں کو کہ وہ کہہ رہی ہے کہ تو تو جا ہوں اسی سوکھتی زندگی گزارا ہوں اچھا آپ کی والدہ کو کہہ رہی ہے مارنے کے بعد ناظرین یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو سبق امیز بھی ہے کہ سٹیپ بیٹا ہے اور پھر ساس ہے اور اس کے بعد پھر بنوئی ہے ملکہ اتنا قریبی تعلقات ہیں مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ اس سے کوئی نصیت لے لے کوئی سبق سیکھے کہ اس طرح کے معاملات میں کیا کرنا چاہیے جو اس طرح کے ارادے رکھتے ہیں ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ پکڑے جائیں گے اور ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ ان کو انصاف ملے اور لوگوں کو یہ پتا بھی چلے کہ اس طرح کے معاملات بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں اچھا پولیس ابھی تک کیا کر رہی ہے کوئی کوپریٹ کر رہی ہے کیس سے ہی چل رہا ہے پولیس کے آگے جو میرے دو ملزم ہیں وہ اپنا اعتراف ہے جرم انہوں نے کی جائے اور جو جو فیلہ لفظی طور پر سر ساہاتا ہے پاکستان میں قانون کیا ہے وہ سب کو پتا ہے مجھے تو دھمکیاں تک بھی ملتی ہیں اور میں کسی بھی دھمکی سے نہیں ڈھار رہا کہ میرے اللہ نے اب تک میری اتنی مدد کیا ہے وہ میرا اللہ آگے بھی میری مدد کرے گا میرے جو ملزم پارٹی ہے وہ فنانشی طور پر کافی سٹرونگ ہے میں قرائدار آدمی ہوں تو میں جتنا سٹرونگ نہیں ہوں اچھا نمان بھائی آپ نے تفتیشی جو ہے آئیو ہے اس سے ملے ہیں کیا آپ نیٹ آئیے ہیں تفشیش جو ہے وہ فیلہ لفظی طور پر تو میرے حق میں ہیں لیکن مجھے ابھی بتایا نہیں جا رہا کہ کیا تفشیش ہوئی ہے نہ ہی میرے علم میں لائے گی ہے کل میرے ملزموں کا جوڈیشل بھی ہو جانا انہوں نے تو میرے علم میں کچھ بھی بات نہیں ہے کہ کیا تفشیش ہوئی ہے بس اتنا کہا جا رہا ہے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں اور یہ مانگی ہوئی ہیں ہمیں پتہ کل انہوں نہیں کیا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے اچھا تھانے جو آئیو ہے اس نے آپ کو بتایا ہے کہ معاملات پیشرفت ٹھیک ہو رہی ہے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں سر بات ہے کہ جو اللہ افسران ہے نا وہ تو سب کی ہیلپ کرتے ہیں اچھے ہیں لیکن تھانے میں جو میری تفشیش ہے وہ ابھی میرے علم میں نہیں ہے اب متمن نہیں ہے مجھے میرے علم میں نہیں لائی جا رہی ہے لفظی طور پہ وہ مجھے متمن کر رہے ہیں لیکن مجھے بتایا نہیں جا رہا کہ کیا کیا ہوا ہے یا کیا کیا انہوں نے لکھا ہے کیا کیا مجھے اس طرح کے مدائی ہوں لیکن میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے اس اس پی انوش مسوس اہبہ ہیں انویسٹیگیشن کی وہ تو بہت لوگوں کے انصاف بھی دیتی ہیں ان کے اندر اتنا درد ہے کہ وہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنس گوا جاتے ہیں تو آپ ان کو ملے ہیں نہیں سر میں ان سے نہیں ملا میں ان سے ملنا چاہوں گا اور میں انہیں ہاتھ جور کر کہوں گا کہ آپ بھی ایک ختون ہے جس کا مدر ہوا ہے وہ بھی ایک ختون ہے اور جس نے مدر کیا ہے وہ بھی ایک ختون ہے اور ماں بننے والی تھی اور اس نے اس کو یہ نہیں پتا کہ میں خود ماں بننے والی ہوں اور ایک میں ماں کا ہی قتل کر رہی ہوں میں انویسٹ صاحبہ میڈم سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میری مدد کریں اور میرے جو ملزم ہیں انہوں نے میری ماں قتل کیا ہے اور یہ اپنے مو سے مان بھی رہے ہیں انہوں نے میرا گھر کھالی کر دیا ہے انہوں نے میرے کمر توڑ دیا ہے مجھے انصاف دلائے جائے انہوں نے میری والدہ کو ترپا ترپا کے مارا ہے اس پورے محلے نے میری والدہ کی چیخیں سنی ہیں لیکن اسے بچانے والا یہاں کوئی بھی نہیں تھا میں ان سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ میری مدد کریں اور میرے ملزموں کو جو وہ سزا کے حق دار ہیں جس طرح انہوں نے میری والدہ کو ترپا ترپا کے مارا ہے ان کو بھی اس ترپا ترپا کے عذیت ملنی چاہیے میں نے انویس صاحبہ کینا ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ کہنا والی سیڈ پہ ایک والد نے اپنے بچوں کو نہر میں پھینک دیا تھا اور ان کی آنکھوں میں بہت درد تھا یہ رو پری تھی میں چاہتا ہوں کہ یہ میری والدہ کا بھی درد محسوس کریں اور مجھے انصاف دلائیں اور میرے جو ملزم ہیں جنہوں نے میری والدہ کا قتل کیا ہے یہ ان کو نشان عبرت بنائیں اور تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کی خلیز حرکت نہ کریں ڈاکس صاحبہ یہ آپ سے اپیل کر رہے ہیں ان پہ بھی نظر شفقت فرمائیں اچھا سب سے بڑا جو سوال ہے ابھی تک یہی ہے کہ آپ کی بیوی کو ورگلایا گیا تلقات کس طرح بنائے ایک ہی گھر میں آپ بھی مجود ہیں پھر اسے یہ بھی پتا ہے کہ کلوس تلق ہے اور کبھی نہ کبھی پتا بھی چل سکتا ہے ساری یہ سب کچھ فروری کے مہنمے میری والدہ کو پتا چلا ہے اور وہ اپنی اولاد سے ہمارا گھر بچاتے بچاتے وہ خود دنیا سے چلی گیا وہ چاہتی تھی اپنا گھر بچاتے ہاں جی میری بیوی کو یہی کہتی تھی کہ میرے بچے نے پناہ گھر خراب کر لینا اس نے تجھے چھوڑ دینا تو آگے سے اور میں آپ کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی لوگ مجھے باتیں کریں گے میرے گھر میں ابھی خوشیوں کا ٹائم ہے اور اوپر سے میری والدہ کو یہ میری بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ اپنا مو بند رکھیں گی تو میرا گھر خراب نہیں ہوگا تو آپ کی والدہ نے تو مو پہلے ہی بند رکھا ہوا تھا وہ بتا بھی نہیں رہی تھی صرف یہ ہی کہہ رہی تھی کہ آپ یہ گھر خراب نہ کریں آپ یہ معاملات نہ کریں آپ یہ تلقات ختم کر دیں اس طرح ہی کہہ رہی تھی سر جس دن یہ وقوع ہوا ہے انیس فوری کو صبح سات بجے میری والدہ نے میرے مامو کو فون کیا اور فون کر کے کہہ رہی ہیں کہ آج اختر علی میرے گھار آنے ہیں مامو میرے اس دن جیسے وقوع ہوا ہے کچھ ڈھائی دو کے ٹائم یہ گھار آنے ہیں اور اندر حمزہ میری بیوی عثمان اور میری والدہ جو ان کو گسے میں کافی گالی گلوچ کر رہی ہیں بور رہی ہیں تو میرے مامو کو تو پہلی امی بتا چکو ہی تھی آرڈ فر وی الیکشن والے دن کا مامو نے امی کو یہی بولا تھا کہ ان کی آنکھ آپریشن ہوا ہے ان کی آنکھ نہ زائع ہوئی ہے اور مامو نے بولا کہ باجی میری یہاں کا بھی مسئلہ بن گیا اور مجھے اموشن لگی ہوں پیٹ بہت خراب ہے تو میں کچھ دن تک نہ گھار چکل لگاتا ہوں تو انیس فر وی الیکشن میری والدہ کے فون کرنے پر مامو میرے اس دن پر طبیعہ دیتی یہ اپنے بھتیجے قاسم کو ساتھ لے کر یہ گھار آتی ہیں اور گھار آ کر یہ عثمان کو کہتے ہیں عثمان بیٹا تو گھار جا حمزہ کو کمرے سے دوسرے کمرے بیچ کے میری بیوی کو میری والدہ کے سر ہم نے سمجھاتے ہیں کہ جتنا رشتہ ادھر ہے اتنا رشتہ ادھر ہے تو بیٹا تجھے یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی آپ کے مامو کو ساری بات کا پتا چاہتے ہیں اس کے چاچو لگتے ہیں اور کہا بچے تجھے یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی جتنا میرے لیے نمانا اتنی میرے لیے تو ہے تو اس گھر کی بریبہ ہوا ہے اس کو کافی سمجھاتے ہیں اور آدھے گھنٹے کے بعد وہ ان کی طبیعت نہیں سٹیبل ہوتی تو وہ امی سے کہتے ہیں کہ میں دو چار دن تک نہ پھر چکل لگاؤں گا تو دوبارہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے مجھے بتانا وہ چلے جاتے ہیں اور تین گھنٹے بعد اسی مامو کو فون آجاتا ہے کہ جی امی وہ آشو میں گر رہی ہیں اور دس منٹ کے بعد اسی دن ہی سمجھایا اسی دن نہیں یہ اسی دن کی میں بات بتا رہا ہوں اور مامو کو اور آپ کے مامو یہ سمجھانے آئے ہیں کہ بیٹا اب بھی باز آجا اب بھی باز آجو ٹھیک ہے گھر خراب نہ کر اور اپنی بھی زندگی خراب نہ کر اور بچے کی بھی اور اس نمان کی بھی زندگی خراب نہ کر یہ آپ کے مامو سمجھانے آئے ہیں اگر وہ اس ٹائم بھی باز آجاتی رک جاتی تو معاملہ ٹھیک ہو جاتے والدہ میری آج زندہ ہوتی ہے آپ کی ماں نے یہ بھی برداشت کیا کہ اگر آپ بھی رک جاؤ تو میں کچھ نہیں کروں گی نہیں بتاؤں گی میری والدہ نے ہاتھ جوڑ کے میری بیوی کو سمجھایا میری والدہ نے یہاں تک بولیا کہ لوگوں نے نہ مجھے باتیں سنا سنا مار دینا ہے تو میں پھسی ہوں یوں بچے یہ کام نہ کر انہوں نے میری ماں کو کھٹا کر دی آپ کی ماں کو مارا جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی ایک حوالے سے کہ آپ بیوی باز آجو میں آپ کا کوئی نہیں کسی کو بتاتی میری والدہ نے مجھ سے بھی چھپایا اپنے بیٹیوں سے بھی چھپایا جبکہ میری والدہ ہر بات اپنے بچوں سے کرتی تھی لیکن یہ بات اتنی گندی تھی انہوں نے یہی کہا گار اخراعب ہونے سے اور یہ مرنے مرانے سے بچانے کی بچاری کوشش کرتی رہی اور خود چلی گی حتیٰ کہ جب میری والدہ کا مرڈڑ ہو گیا میرے مامو کو بھی مامو دو دن تک بھی اس بات پر پردہ ہی ڈالتے رہے ہیں اور وہ اس لیے مجھے نہیں بتاتے رہے مامو کو پتا تھا کہ یہ گھر میں کام ہو ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ مرڈڑ انہوں نے مرڈڑ کر دیا انہوں کو یہی پتا تھا کہ واشنو میں گرے ہیں اور مامو الٹا مجھے کہہ رہے ہیں یہی بات چھپا رہے ہیں کہ میں یہ بات ایک ماہ تو نمان کی چلی گئی ہے اگر نمان کو یہ پتا چل گئے کہ اس کی بیوی کے اس کے بہنوئی کے ساتھ معاملات ہیں تو یہ اسے اپنا گھر نہ خراب کر لے تو جج سہی دو دن کے بعد مامو کو بھی ساری حقیقت کا پتا چلتا ہے کہ یہ اس طرح اس طرح یہ تو مرڈ ہو ہے کہ ریکارڈنگ میں انتقا آ جاتی ہے پھر اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج کا ان کو پتا چلتا ہے تو پھر وہ مامو گھر میں بات ہم بین بھائیوں میں کھولتے ہیں کہ یہ بات ایسے تھی میں اوزن کی گھر آیا تھا